اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے بلگام شہر اور اطراف ہی نہیں دیش میں مکمل لوگ ڈاؤں جاری ہے پر ابھی صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں اس کی سنجیدگی اور خوف لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے پیغام اتحاد کے جانب سے بھی ہم نے کچھ ضرورت مندوں تک کرانا سامان پہنچانے کوشش کی ہمیں آنے والے دن کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ آنا شروع ہوا ہے سماج ایک خدمتگار تنظیم اپنا کام تو انجام دے رہی ہے پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی کافی نہیں ہے جب تک حکومت کے جانب سے ان غریبوں کے لیے بڑا راحت پیکیج نہیں دیا جاتا کرونا کے خلاف جنگ کا اعلان پردان منتری کی جانب سے جو کیا گیا ہے صرف اعلان ہی بن کر رہے جائے گا ہم نے کئی غریبوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے تصویروں کو لینے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ خیر بلگام شہر اور اطراف میں بڑے پیمانے پر مزدور لوگ رہتے ہیں بین الاقوامی مزدور تنظیم کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت میں تقریبا نبے فیصد لوگ غیر منظم علاقوں میں کام کرتے ہیں رکمینی نگر اسی موٹر کے قریب ہے جو خاص باق ٹیپ سلطان نگر، امبیڈکر نگر، شاہو نگر، گاندی نگر، رام نگر، وڈرواڑی، شاپور کا کچھ علاقہ اور وڑا گاؤں کا کلیان نگر جیسے کئی سارے علاقے ہیں ادیمباک کے بھی ایسے کئی علاقے جہاں پر مزدوروں کی بھرمار ہے دوسرے گاؤں سے یہاں مزدوری کے لیے آنے والے لوگ بھی کافی ہے ظاہر ہے کس دن لوگ ڈاؤن کے بعد غریب دیہاڑی مزدور جو کسٹکچن عمارتوں کی تعمیر میں مزدوری کرتے ہیں جو ہر روز یا ہر ہفتے مزدوری لے کر گزر بسر کرتے ہیں ان پر بھک مری کی نوبت آ چکی ہے بیلگام میں فروٹ مارکٹ آئے تو ہر روز کھڑے بزار گنپد گلی مارتی گلی کتوال گلی میں ٹھیلے پر فروٹ کر گزارہ کرنے والے یعنی فروٹ کو بیچ کر گزارہ کرنے والے سینگڑوں لوگوں کی روز روٹی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اٹو ڈرائیورز بھی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کا بھی جو ہے روز روٹی کا مسئلہ ہے سبجی منڈی کتوال گلی مارکٹ میں کاختی ویس بازار گلی وڑگاں خاص باک شاپور خڑے بزار میں بھی سڑک پر سبجی بیچ کر گزارہ کرنے والے دیہاتی خواتین کی زندگیوں پر بھی سوال یا نشان آن کھڑا ہوا کچھ مزدوروں نے تو یہاں بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کرونا سے پہلے ہی ہم بھکمری سے مار دیے جائے ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ خرید و فرقت کے لیے کرانہ خریدنے کے لیے دکانوں کو تو کھولا جا رہا ہے پر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہاں سے خریدیں یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ ایساں مزدور ہیں جنہیں اس بیماری کے بارے میں معلوم ہی نہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہاں ہے کہ حکومت کی جانب سے یا تو جماعتوں کی جانب سے گھر گھر خانہ پہنچانے کی کوشش کی جائے دکانیں کھولی تو ہیں کئیوں کا کہنا یہاں ہے کہ دکانوں تک پہنچنے کے لیے پولیس ہی جانے نہیں دیتی اور پولیس بے رحمی سے پیٹ تھی جا رہے اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو شدید زخمی بھی ہوئے ہیں آج صبح فروٹ مارکٹ کے قریبی پولیس کے ڈنڈے سے شدید زخمی ہوئے ملک جان کا ویڈیو کافی وائرل ہو چکا ہے اسی طرح یرفان شیخ جو مہنتش نغر میں بری طرح سے پیٹنے سے اسپطال میں زیر علاج رکھا گیا تو عوام کی شکایت یہ رہی کہ عوام کی ضرورتوں کو مدنظر رکھ کر اگر فیصلہ لیا جاتا تو بہتر ہوتا اس سے پہلے مزدوروں کے گھروں میں زندگی کس قدر سسک کر تڑپتی ہے اس کا جائزہ بھی ہمارے اگر ماننی پردان منطری لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا یا پھر ان گریبوں کے کچھ انتظام کرتے ہیں تو بہتر ہوتا 21 دن کے لاک ناؤن کے چار ہی دن میں مخالفت ہوتی ہیں نظر آ رہی ہے اس سے کسی کو بھی اعتراض نہیں کہ کورونا عالمی وبا یعنی کہ مہماری کی شکل اختیار کر چکا ہے دنیا بھر میں پہلا ہوا ہے پردان منطری نے پندرہ ہزار کروڑ کی امداد یعنی کہ راحت کوشف کا اعلان بھی کیا ہے لیکن یہ امداد بہت چھوٹی ہے کیونکہ صرف کرنا ہی کی جانب سے بیس ہزار کروڑ کی امداد ریاست کے لیے دی جا سکتی ہے تو دیش کے وزیراعظم کی امداد کو اگر تقسیم کیا جائے تو ہر شخص کے حصے میں صرف ایک سو گیارہ روپیہ آتے ہیں عوام تو یہاں بھی سوال پوچھ رہی ہے کہ جہاں ہزار کروڑ کے گھوٹالے ہوتے ہوں ہزار کروڑ کا چونہ بینک کو لگایا جاتا ہو ہزار کروڑ کی مرتیوں پر خرچ کر رکھی بجا اگر اسپطال بنائی جاتے تو شاید اتنی بری حالت نہ ہوتی حکومت آج تک مفت سینٹیزر اور ماسک بانٹ نہیں سکے کالا بازاری نے تو تمام حدے پار کر دی ہیں بیس روپے کے چیز دو سو میں بیچی جا رہی ہے جبکہ ایسے وقت میں اصل دام سے بھی کم میں بیچنا چاہیے تھا پر یہاں تو ہر شخص اپنا مفات حاصل کرنا چاہتا ہے غریبوں کے گھروں میں کوئی جھانکنے کو تیار نہیں تقریباً مزدور یہی کہتے ہیں نظر آئے کہ ہمیں لوگ ڈاؤن کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کرونا وائرس ایک خطرناک بیماری ہے اس سے خود کو بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے لیکن میں اس بات کو لے کر پریچان ہوں کہ اگر یہ لوگ ڈاؤن ہفتوں چلتا رہا تو میں اپنے گھر والوں کو کیسے کھلاؤں گا پھلاؤں گا ایک بڑے ٹھیلہ لگانے والے شخص نے تو بہت اہم بات کہی اور کہا کہ میں بلکل بے بس ہوتا جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جائی سے کئی لوگوں کو بھوک کرونا وائرس سے پہلے ہی مار دے گی اور یہ ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اتحاد دنوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ